بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید میں ہوں سادیا سرور ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن بھی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آہم خبر سے ججز کو دھمکی آمیز خطوط کا سلسلہ نہ تھما لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نشفی کو بھی مشکوک خط سجواں دیا گیا خط جسٹس علی باکر نشفی کے سیکرٹری نے وصول کیا حملے کی جانب سے خط کو مشکوک ظاہر کرنے پر پولیس کو طلب کیا گیا پولیس نے خط تحویل میں لے کر تبدیل شروع کر دی خط سی ٹی دی کے حوالے کر دیا گیا اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد سمیت پا ججز کو خطوط موصل ہو چکے ہیں لاہور ججز کو بھیجے گئے مشکوک خطوط راولپرنڈی اسلام آباد سے بھیجے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں عباد الحق سے عباد الحق بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں جی اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نشوی کو بھی جو ہے مشکوک خط جو ہے مصول ہو گیا ہے یہ خط جو ہے ان کے عملے کو ملا عملے ان کو شک ہوا کہ یہ بھی مشکوک ہے خط ہے جس پر فوری طور پر پولیس کو طلب کیا گیا پولیس اور سپیشل برانچ نے اس کا بظاہر جائزہ لینے کے بعد یہ خط جو ہے مشکوک قرار دیا اور سی ٹی ڈیزی کو یہ خط ہے ان کی تحویل میں دے دیا گیا جسٹس علی باکر نشوی لاہور ہائی کورٹ کے چھٹے جائچ ہیں جن کو اس طرح کا مشکوک خط ملا ہے اس سے پہلے چیف جسٹس جسٹس ملک شہزاد احمد خان اس کے علاوہ جسٹس شویات علی خان جسٹس شاید بلال حسن جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس عابد عزیز شیخ کو اس طرح کے مشکوک خط مل چکے ہیں اس تمام معاملے کی پہلے سی تحقیقات ہو رہی ہیں اور سی ٹی ڈی نے ہی مقدمہ درج کیا اور وہ ہی اس سارے معاملے کی جائن پھر دال کر رہی ہے بہت شکریہ آپ کا عباد الحق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججس کو دھمکی آمیز خطوط ملنے سے متعلق تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آگئی ہے ذرائع کے مطابق سی ڈی کو خطوط میں موجود پاوجر کی فرنزک ریپورٹ محصول ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پاوجر میں آرسینک کی معاملی مقدار پائی گئی تھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججس کو دھمکی آمیز خط معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آگئی خطوط سے ملے پاوجر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف سی ٹی ڈی کو مشکوک پاوجر کی فرنزک ریپورٹ محصول ہو گئی ریپورٹ کے مطابق خطوط سے ملے والے پاوجر میں آرسینک موجود ہے پاوجر میں آرسینک کی مقدار دس فیصد تک پائی گئی سی ٹی ڈی نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے لیٹر باکسز کے قریب سی سیٹی پی ویڈیوز بھی حاصل کر لی ویڈیو میں موجود افراد کی نادرہ سے شناکت کی جارہی ہے سی ٹی ڈی نے ویڈیو میں موجود مشکوک افراد سے تفتیش کا فیصلہ کیا ہے ایگمار ڈاک کے عملے کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے تفتیشی حکام نے جلوہ شہروں کی پوسٹل سروس کا مواحط بھی لے لیا ہے ججز کو خطوط میں بھیجا جانے والا ایتھراکس پاوڈر کیا ہوتا ہے اور کن مقاصد کے لیے سمال ہوتا ہے ہمارے نمائندے سرفراز احمد پروفیسر آب بائیو کمیسٹری امتیاز شفیق کے ساتھ موجود ہیں ان سے مسیح جان لیتے ہیں دھمکانے کا یہ معاملہ ہے اور جو خطوط ججز کو بھیجے گئے ہیں انہیں ان میں انتھراکس پاوڈر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے یہ انتھراکس پاوڈر جو ہے یہ کیا ہے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے کتنا نقصان دے ہے کہاں سے جو ہے یہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے آج ہم پہنچے ہیں یہ انتھراکس جو ہے یہ مائکروبز ہوتے ہیں جو کہ بیسلس انتھرسیس ہیں ان کی یہ ان ایکٹیویٹڈ فارم ہے یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سست فارم ہے سپورٹس ہیں یہ باریک باریک دانے ہوتے ہیں جو کہ مائکروسکوپک دانے ہوتے ہیں تو جب یہ دانے جو ہیں یہ پاوڈر کی شکل اختیار کرتے ہیں جب ان کو بنایا جاتا ہے یہ ورلڈ وار ون میں بھی یوز ہو چکا ہوا ہے اور پھر یونائٹی سیٹ میں ٹوز ون میں اس کی رپورٹس ہیں جس میں بائیس لوگ جو ہیں انفیکٹیڈ ہوئے تھے جن میں سے پانچ ڈیٹس بھی رپورٹیڈ ہیں تو یہ جیسے ہی یہ پاوڈر انہیل ہم کرتے ہیں تو ہمارے لنگز کے ذریعے یہ باڈی میں جاتے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ انفیکشن کاز کرتا ہے اور اس کی جو سیمٹرمز آتی ہیں وہ فلو لائک سیمٹرمز ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اس کو ڈائیگنوز کرنا مشکل ہوتا ہے پھر بعد میں یہ شاک یا ڈیٹس کی فارم میں بھی اپنا اثر ظاہر کر سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا اور پروفیسر انتیاز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی یہ جو پاوڈر ہے یہ انتہائی خطرناک پاوڈر ہے اور یہ پاکستان کے اندر تو اس کی اویلیبیلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ عام کسی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا ہے اس کو خاص کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے خبر آپ تک موجود آئیں گے وفاقی وزور داخلہ مواصر نقوی کی برطانوی ہائی کمیشنر جین میرٹ سے ملاقات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور پاک انگلین کرکٹ سیریس پر گفتگو ہوئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر لیں گے نمائندہ جین این واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف بتائیے گا ملاقات میں ایک نمور پر بات چیت ہوئی ہے دیکھیں یہ اسلام آباد میں برطانیہ کی ہائی کمیشنر جین میریٹ اسلام آباد میں وہ فاقی وزور داخلہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے مواصر نقوی سے اور اس ملاقات کے اندر خاص طور پر جو پی ایس ایل نائن کے کامیاب انعقاد پر انہوں نے مواصر نقوی کو مبارک بات دی ہے اور پاکستان میں جو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ سیریز ہونے جاری ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور اس میں دو طرفہ سکیورٹی تامن اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی ہے اور جو برطانیہ ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی ایس ایل میچ دیکھ انہوں نے انجوائی کیا تھا اور انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچوں سے بھی کرکٹر شاکین محسوس ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں مختلف شعبوں کا دعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور موسیٰ نقوی نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹی ٹوئنٹ سیریز دونوں ٹیموں کی ورڈ کپ میں تیاری میں معاملت حابق ہوگی بہت شکریہ واصف تفصیلات وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی پروگرام کی تکمیل کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ پروگرام کے لیے بھی بھرپور محنت کرے گی بیرونی قرضے کو کم کرنے کے لیے بھی ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا وزیراعظم کہتے ہیں آئندہ پانچ برس میں ٹیکس کو جی ڈی پی کے پندرہ فیصہ تک لے کر جائیں گے عام آدمی پر بوجھ ڈالے بغیر محصولات میں اضافے کے لیے جامع پلان تشکیل کر کے پیش کیا جائے وزیراعظم نے سرکاری ملکیت کے ادارے بالخصوص خسارے کا شکار اداروں کی اصلاحات اور نشکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم پنجاب کا تعلیمی شعبے میں اصلاحات کا اعلان ہر ظلہ میں سی ایو ایڈیوکیشن کی تایناتی کا فیصلہ سرکاری سکولوں میں خصوصی بچوں کے لیے سہولیات پرہم کرنے کا اعلان ظلہ کے ایک سکول میں خصوصی بچوں کے لیے تعلیم و تدریس کی سہولت مہیا کی جائے گی تمام معاملات سینٹرل باڈی کے ذریعے چلانے کی تجویز کا جائزہ پنجاب میں سکول ہاکی لیگ اور سکول آلمپکس کرانے پر اتفاق محولیاتی آلودگی پر تیار سٹوری بک بھی ایڈیوکیشنل ریفارمز جائزہ اجلاس مبیش مریم نواز نے درسی کتب کی فراہمی جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا عوامی مسائل کی بات کریں گے پشاور کی ہول سیل مارکٹ میں آٹے کی اقیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بیس کلو تھیلے کی اقیمت میں چار سو روپے تک کمی آئی ہے آٹہ ڈیلرز کے مطابق قیمتوں میں مزید کمی کا بھی امکان ہے اسی پر مزید بات کریں گے سیف شرانی سے جوی سیف بتائے گا جی شکریہ کینا سباہ دیال حکومت پشاور میں پہلی بار آٹے کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہوئی ہے جس کے باعث لوگ خوش دکائی دے رہے ہیں تاہم ابھی بھی جو قیمت یہ ہے وہ غریب اور متوسط تفقی کی قوت یہ خرید سے پیر ہے ہول سیل مارکٹ میں اگر بات کی جائے تو بیس کلو آٹے کا جو مکس تھیلہ ہے اس وقت چوبی سو سے لے کر چبی سو روپے تک فروغت ہو رہا ہے یعنی بیس کلو آٹے کے تھیلے میں تقریباً تین سو سے لے کر چار سو روپے تک کمی واقعہ ہوئی ہے جبکہ فین اس وقت تقریباً چوبی سو سے لے کر ستائی سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے اسی کلو کی بات کی جائے تو اسی میں تقریباً ایک ہفتے کے دوران ہزار روپے کمی واقعہ ہوئی ہے جس کے باعث لوگ اندہائی خوش ہے جب ہمارے مدریب لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے تاکہ غریب اور متوسط کے لوگوں کو مزید ریلیف مل سکے جی آپ کو بتائیں پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں اپریل کے مہینے میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا درجہ حرارت گزشتہ تیس سال کی عورت سے کچھ زیادہ رہے گا پنجاب کے بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویفز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے اسی پر مزید بات کریں گے افران بھٹی سے جی ادنان بتائے گا اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں اپریل کے مہینے میں گرمی کے شدت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا درجہ حرارت گزشتہ تیس سال کی عورت سے کچھ زیادہ رہے گا پنجاب کے بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویفز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے اسی پر مزید بات کریں گے اتنان پھٹی سے جی ادنان بتائے گا جی پی ڈی اے میں نے اعتباہ کیا ہے کہ اپریل کے مہینے میں گرمی کے شدت میں غیر یقینی اضافہ ہوگا درجہ حرارت گزشتہ تیس سال کی عورت سے کچھ زیادہ رہے گا پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویفز کے امکانات زیادہ ہیں اور بڑے شہروں میں خاص طور پر ہیٹ ویفز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے تیز ہواہنگرد علوت توفار سفانی بارش ہزانہ باری کے بھی امکانات ہیں شوالی پنجاب میں شدید بارشوں سے نلی لانوں بھی بھی سوگینی آتاکتی ہے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سوائننگ کے امکانات بھی ہیں اور میکمہ آفاشی کو موسم کی صورتحال سے اگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ پنجاب بر میں کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کو بھی اس بارے اگاہ کیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں ارفان علی کاتھیا کا کہنا تھا کہ موسمی اتاک چڑھاو پر انتظامیہ کو الیٹ لینے کی ہدایت کی گئی ہے اداروں کے درمیان مضبوط کمیونکیشن کو ہر صورت مکمل جو ہے وہ ایکینی بنایا جائے گا اور موسمی تغیرات کو منظر رضا رکھتے ہوئے خودرتی اپاعت سے بھی بڑھنے گا بہت شکریہ تفصیلن آگاہ کرنے کے لئے اب کو اہم قبر سے آگاہ کریں گے لاپتہ افراد کمیشن نے مہانہ پیشرفت ریپورٹ سپریم گورٹ میں جمع کروا دی اس بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ جینن اکرام اللہ جوئی اس ہے جی اکرام اللہ لاپتہ افراد کمیشن نے مہانہ پیشرفت ریپورٹ سپریم گورٹ میں جمع کروا دی ہے لاپتہ افراد کمیشن نے مارچ دوزر چونکس میں تیتیس مقدمات کے حوالے تھے جو ہے ریپورٹ اس وقت سپریم گورٹ میں جمع کروای ہے اس کے مطابق جو ہے مارچ میں سائیس لاپتہ افراد کا سراغ لگایا اٹھارہ افراد کروں کو واپس پہنچے سے مقدمات جبری کمیشن کی کے نا ہونے پر نفٹائے گئے کمیشن نے بتایا کہ سراغ لگائے گئے آٹھ افراد مختلف جیلوں جبکہ ایک رہاستی مرکز میں ہے مارچ میں جبری کمیشن کی کے اٹھارہ نائم افراد وصول ہوئے جبکہ لاپتہ افراد کے دوزار تین سو دو مقدمات سے ریلتواہ ہیں لاپتہ افراد کمیشن کو یکم افراد ملاجو ہے سوالیں سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ